آج کا میرا ٹوپک ہے قوزز آف لو ٹیسٹوسٹیرون بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کی حفظت سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کو اچھو آج کا میرا ٹوپک ہے قوزز آف لو ٹیسٹوسٹیرون یعنی کہ ٹیسٹوسٹیرون کیوں کم ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول دن بزن کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ رجحان صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہ عالمی ہے یعنی کہ ہمارے جو انسیسٹرز تھے ان کا ٹیسٹوسٹیرون ایوریج جو تھا وہ آٹھ سو سات سو آٹھ سو تھا جبکہ آج کل اچھے جو سیت مند لوگ ہیں ان کا چار سو کے آس پاس ہوتا ہے لیکن جو میرے پر مریض آ رہے ہیں ان کا لیول تو تین سو تین سو سے بھی نیچے چل رہا ہوتا ہے تو جب ٹیسٹوسٹیرون لوگ ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے جو ایریکشن کی پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے انسان کے سپرمز کا لیول جو ہے جو کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر جو مردانگی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے یہ ہے تو وہ ساری مردانگی جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے تو عام دور میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیسٹوسٹیرون ہیں تو چلو جس کو ٹیسٹوسٹیرون دے دو انجیکٹیبل دے دو کیپسول دے دو ان سے ٹیسٹوسٹیرون تو پورا ہو جاتا ہے اور سمٹم اس کے کم ہو جاتے ہیں پیتر ہو جاتے ہیں لیکن انسان کی جو اپنی فیکٹری ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور نصیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے جو کپورے ہیں وہ کام کرنا کم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہیں باہر سے بہت آ رہا ہے یعنی کہ ایڈ بہت سے آ رہی ہے تو نصیجہ یہ نکلتا ہے کپورے جو ہے نا وہ کپوریاں بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر میں میں نے باڈی بیلڈرز میں یہ چیز بہت دیکھی ہے ان کے ٹیسٹس جو چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں اور جب ان کا سپرم کا انیلسز کراتے ہیں تو ان کے سپرمز یا زیرو ہی ہوتے ہیں یا بہت کم ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہے ایکسٹرنڈرڈ ٹیسٹوسٹرون کو دینے کا نقصان تو سب سے پہلے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان وجوہات کو دور کریں جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس پہ انیلسزگیٹ کریں اس کو ٹھیک کریں تاکہ نیچرلی اس کا ٹیسٹوسٹرون بڑھ جائیں ورنہ ٹیسٹوسٹرون دے کے آپ اس کو بے اولاد کر دیں گے یعنی کہ وہ آپ بندہ جو ہے انفرٹائل ہو جائے گا تو اس کی وجوہات آپ کو بتاتے ہیں سب سے جو اہم بڑی وجہ ہے وہ آپ کے ریفائنڈ کاربز ہیں ریفائنڈ کاربز میں کیا ہے شوگر ہے پیشٹریز یہ کیک بیکری کی چیزیں میٹھے فیزی ڈرنگز یعنی یہ سب ریفائنڈ کاربز ہیں ان میں انرجی کا لیول تو بہت ہوتا ہے لیکن ان میں نیوٹریشن کا لیول بڑا کم ہوتا ہے اور یہ سارے سارے انسولنگ کا ریسپونس ایک دم بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کا حضرت یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ٹرائی گلی سرائیڈ بہت بڑھ جاتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ریفائنڈ کاربز پہ رہتے ہیں ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے وہ ان کو انسولین ریزیسٹنس بھی ہو جاتی ہے پھر فائنل ان کو شوگر بھی ہو جاتی ہے لیکن جب ان کا ہم ٹیسٹورسن لیول چیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی گربڑ ہوئی ہے یعنی کہ ان کا ٹیسٹورسن لیول لو ہوا ہو گئے تو یہ چیز بڑی کومن ہے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ ریفائنڈ کاربز نہ لیں آپ ٹھیکے کاربز جیسے شگر گندری ہو گئی تھوڑی میٹھی ہوتی ہے علو لے سکتے ہیں چاول لینے ہیں تو آپ براؤنز رائس لیں تو اس طرح باجرہ ہے جو آ رہا ہے وہ آپ لیں زیادہ تو ریفائنڈ کاربز سے آپ اتنا پرہیز کریں گے آپ کا ٹیسٹورسن لیول اتنا بہتر رہے گا اچھا پھر اسی کے ساتھ اسکرسی ایٹڈ اوبیسٹی ہے جب میں نے بتایا ہے کہ جب انسان موٹا ہوتا ہے تو شگر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ٹرائگلیس سائیڈ بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں اور جو اس کے اندر اسٹروجن کا لیول بھی آئی ہوتا ہے اور اسٹروجن اس کا جو پیٹ ہوتا ہے جو نکلا ہوتا اس کی چربی میں اسٹروجن بھرا ہوتا ہے اور زیادہ جو نکلتا ہے انسان کے اندر جو مردانگی ہے ٹیسٹورسون جو ہے وہ کام نہیں کر پاتا اور اس کے جو ٹیسٹورسون لیول جو ہے موٹاپے کی ویے سے کام ہو جاتا ہے ایک اور وجہ وہ یہ ہے جو ہم بیٹھے کام نہیں کر یعنی کہ وردش نہیں کرتے پیدا نہیں چلتے ریموٹ پکڑ لیا ہے ٹی وی چلا لیا ہے ہر چیز ریموٹ کنٹرول پہ آ گئی ہے تو بیٹھے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور کام پیٹ نکالے ہوئے ہیں تو ایکسرسائز کا نہ کرنا جو ہے یہ ٹیسٹ آسٹون کو بہت بری طرح فیٹ کرتا ہے یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ہارڈ درہ ایکسرسائز کریں ویلیفٹنگ برا کریں تو آپ کا ٹیسٹ آسٹون ایک دم بڑھتا ہے اور جو لوگ یہ نہیں کرتے ایکسرس نہیں کرتے ووک نہیں کرتے گیم نہیں کرتے ان لوگوں میں ٹیسٹ آسٹون کا لیول جائے وہ بہت کم ہو جاتا ہے ٹیسٹ آسٹون لوگ ہونے کی ایک وجہ ہے لیک آف سلیپ ایک تو چلو کہ بیماری یہ ہے جس کی ویسے آپ کو نین نہیں آتی کوئی محبوب نراض ہو گیا ہے اسے لات کرا دی گیا تو نین نہیں آ رہی یہ تو مانلی بات لیکن ہم نے تو بلا وجہ اپنے آپ پر ایک تاریخ کر لی ایک چیز کہ ہم اپنی نین کو ہم نے کم کر لی ہے کیسے موبائلز کمپیوٹرز ٹیلیویزن ساری ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو نین جو ہے آپ کی سکڑ گئی ہے تو وہ تو سکڑ گئی نین تو کچھ آپ کا اور بھی سکڑ جاتا ہے یعنی کہ آپ کا نوس بھی سکڑ جاتا ہے کیوں آپ کا ٹیسٹورسن لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو گیا ہے سو آپ نین اپنی جو ہے چھے سے آٹھ گھنٹے بھرپور لیں تو آپ کا ٹیسٹورسن لیول جو ہے وہ بہت بہتر رہتا ہے پھر سٹریس سٹریس میں کیا ہوتا ہے کورٹیزول بڑھتا ہے کورٹیزول جو ہے بلکل آپ کے سامنے آئے ہیں ٹیسٹورسن کے انزائیٹی ڈپریشن اور ڈپریشن جو ہے یہ بلکہ عام جو ڈپریشن کا مریض ہے آپ ان کا ٹیسٹورسن لیول چیک کروائیں گے اکثر لو رہتا ہے اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ایسے پرسنلی کہ کئی لوگ انٹی ڈپریشن کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے لیکن جب ہم ان کا ٹیسٹورسن لیول پورا کرتے ہیں تو ایک دم ان کا ڈپریشن بھی نکل جاتا ہے سو ڈپریشن ٹیسٹورسن لیول کو لو کرتا ہے اور لو ڈپریشن لو ڈپریشن کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپس میں دوسرے کو یہ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کی خوراک میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں جو ٹرانس فیٹ ہے ہائیڈو جنیٹیڈ یعنی کہ جیسے بناسفدی ہی ہے اور پھر بزار کے بنے ہوئے کھانے جو ہوتے ہیں یہ جو ٹرانس فیٹ ہے یہ بہت بڑا دشمن ہے آپ کے ٹیسٹورسن کا اور اسی طرح یہ آپ کے آئیلز آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں کنولا لے رہی ہے سن فرال لے رہی ہے دوسرا لے رہی ہے یہ جب بسکلی یو ایچ ٹی ان پہ ہوتا ہے یو ایچ ٹی ہوتا ہے الٹرا ہیٹ ان کو دی جاتی ہے یو ایچ ٹی جب کرتے ہیں تو ان کا جو بسک جو سٹرکچر ہوتا ہے مولیکل سٹرکچر وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہی جو آئیلز ہیں یہ انفلمیشن بوڈی میں کر دیتے ہیں پوری بوڈی میں انفلمیشن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں سیکس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور ٹیسٹورسن لول بھی فارغ ہو جاتا ہے سو آپ نے یہ آئیل کی بجائے آپ کوکونٹ آئیل لیں سرسوں کا تیل لیں دیشی کی سب سے اوپر ہے آپ وہ لیں بٹر لیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچ جاتا ہے یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آئلز کے علاوہ الکوہل شراب لوگ سمیتے ہیں شراب بھی کہ لوگ بڑی بوڈیوں مار دیں میں نے یہ کر دیا دس لڑکیاں پجاہ لڑکیاں ایسٹورجن لیول ان کا اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے قابل ہوتے ہی نہیں یہ ان کا حال ہوتا ہے بوڈی میں اتنی چربی آئی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ کی بیئر بیئر لوگ ہیں یہ نقصان دے نہیں ہے یہ بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ تو اتنا اسٹورجن پیدا کرتی ہے کہ یہ تو بالکل آپ کو میں کہنا نہیں چاہتا خسرہ بنا دیتی ہے تو یہ ہشیش لوگ شوک سے پیتے ہیں یہ بھی آپ کی ٹیسٹ اپسنوں کی بڑی دشمن ہے اور ہشیش پینے والے بھی بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں اپنے سیکس کے تو ان کے دعوے جو ہے وہ رات کے لڑکی بھی جا کے پوچھیں کہ وہ صاحب کزنے کمپیٹنٹس ہیں کیا انہوں نے کزنے کمالات کی ہیں یا نہیں کیے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے علاوہ ہم کئی چیزوں میں اسٹورجن لیتے ہیں مساہ کے طور پر شیمپوز مساہ کے طور پر ٹوائلٹس میں ہونے والے سابون ڈیٹرجنس ان میں بہت زیادہ اسٹورجن آ رہا ہے اس میں اسٹورجن کی ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اسٹورجن کا اس کا کیا ریلیشن ہے بڑا امپورٹن ڈیلیشن ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پلاسٹک ہم پلاسٹک کی بہت لوگوں میں پیتے ہیں ہر چیز پلاسٹک پلاسٹک لگتا ہے بندہ بھی پلاسٹک کی بن گئے ہیں تو پلاسٹک میں اتنا اسٹورجن جو آہستہ آہستہ آپ کے پانی میں جا رہا ہوتا ہے آپ ہر جو ڈرنک پیتے ہیں پانی پیتے ہیں اس میں اسٹورجن کا لیول جا رہا ہے جو جائے یہ نکلتا ہے اب اسٹورجن کا ٹیسٹورجن کا کیا تعلق ہے یہ بڑا امپورٹن ہے سمجھنے کی اصل میں ہمارے دماغ کی اندر اللہ تعالی نے ایک ہی بٹن لگایا ہے جو کہ اسٹورجن اور ٹیسٹورجن کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ کے اندر اسٹورجن بڑھتا ہے تو وہ بٹن آف ہو جاتا ہے جب وہ بٹن آف ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ٹیسٹورجن کی پڑکشن کو بھی آف کر دیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ آپ اسٹورجن لیتے جائیں بٹن آف رہے گا اسٹورجن بڑھتا جائے گا تو ٹیسٹورجن آپ کا بنے گا نہیں تو ٹیسٹورجن لو جانے ہیں اس لیے آپ نے اسٹورجن سے بچنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے وہ کچھ عدویات ہیں بڑی اہم جو کہ آپ کو بیڑا غرق کر دیتی ہیں اس میں سب سے اہم آپ کو بتاؤں آپ پرشان ہوگے سنکے سٹیٹنز کلسٹورجن کے لئے آپ کو بتاؤں ہے کلسٹورجن جو ہے یہ ایک اماؤنٹ میں بوڈی کے اندر نارمل ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ ٹیسٹورجن کا پرکرسر ہے ٹیسٹورجن اسی سے بنتا ہے ڈی ایچی میں کنورٹ ہوتا ہے پھر آگے جا کے وہ ٹیسٹورجن میں کنورٹ ہوتا ہے اگر آپ کا کلسٹورجن کا لیول اپنے دعائیاں کھا کھا کہ بہت نیچے کر دیا ہے تو آپ کا ٹیسٹورجن لیول خود بخود لو ہو جائے گا آپ بڑے خوش پھر رہے ہیں یہ میرا بڑا لوگ کلسٹرول ہے تو جناب آپ کا ٹیسٹورجن بھی لوگ ہے پھر آپ کی جو ہمسائے ہیں وہ بھی آ جائیں گے زیادہ کھانے سے سٹیٹنز سو اس طرح ویٹیمن ڈی کم ہو جائے اس سے بھی ٹیسٹورجن کا لیول بڑا امپورٹنٹ اس سے اٹیچ ہے کم ہو جائے ہیں مگنیشیم اور زنگ ان کا بھی تعلق ہے یہ بھی پوری ہونے چاہیے تو انسان کے جو ٹیسٹورجن لیول جو ہے وہ لو رہتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ الثر کی دعائیاں ہیں وہ کچھ ایسی دعائیاں ہیں جیسے زینٹیک ویرہ ہے یہ آپ کا ٹیسٹورجن کے سامنے آتی ہیں دائیورٹکس ہیں پھشاب آور دعائیاں ہیں لوگ دائیورٹکس ویرہ ہوتی ہیں لیسکس ویرہ یہ آپ کا ٹیسٹورجن لیول لوگ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی دعائی کھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا اثرات کر رہی ہیں تو ٹیسٹورجن کو بڑھانا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اس کو نیچرل بڑھانا ہے سب سے پہلے آپ نے کاؤزز کو ریموو کرنے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کیا کھائیں اور کیا ایکسسائز کریں تو ٹیسٹورجن لیول بڑھے گا نیچرلی ہر بس کون سی ہیں جو کہ ٹیسٹورجن بڑھانے میں کام آتی ہیں اس میں بھی میری ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل میں لیکن اور با خدا کسی کے بہکاوے میں آ کے انجیکٹیبل یا کیپسول کی فارم میں ٹیسٹورجن نہ لیں ورنہ بے اولاد ہی رہ جائیں گے